میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ تختہ پلٹ تو بانگلہ دیش میں ہوا مگر یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا ڈر کیوں ہے سب سے بڑی بات بانگلہ دیش میں تختہ پلٹ اس لیے ہو گیا کیونکہ شیخ حسینہ کا رویہ تانہ شاہی والا ہو گیا تھا سب سے بڑی بات یہ بھی کہی جاری ہے کہ اس تختہ پلٹ کے بیچے چین اور پاکستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو کس بات کر رہے کیا بھارت کے اندر چین اور پاکستان اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ ہماری راجنیتی میں دخل دے سکتے ہیں کیا پردھان منتری نریندر موڈی کے نیترت میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ دیش کو اس طرح کی کمزوری کی طرف لے جا رہی ہے کہ چین اور پاکستان یہاں پر دخل دے دیں کنگنا راناوت نے پہلے کسان آندولن کو بدنام کیا یہ کہتے ہوئے کہ وہاں ریپ اور ہتیائیں ہو رہی ہیں اور یہ بھی کہا کہ دیکھو بانگلہ دیش میں کیا ہوا آج مکھی منتری آدیتنات نے کہا کہ بٹیں گے تو کٹیں گے انہوں نے دیش کی جنتہ سے کہا کہ بٹنا نہیں ہے دیکھو نا بانگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے سنیے مکھی منتری آدیتنات نے کیا کہا پھر میں اس کی چرچہ کرتا ہوں کہنے اور رہیوں راست سے بڑھ کر کی کچھ نہیں ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا اور راست تب سے سکت ہوگا جب ہم ایک رہیں گے نیک رہیں گے تب ہی نیک رہیں گے بٹیں گے تو کٹیں گے آپ دیکھ رہے ہیں نا بانگلہ دیش میں دیکھ رہے ہو نا تو وہ گلتیاں یہاں نہیں ہونی چاہیے مکھی منتری آدیتنات ویسے تو آپ کا سندیش بہت خوبصورت ہے کہ بٹنا نہیں چاہیے مگر اس منت سے آپ یہ بھی اپیل کر سکتے تھے کہ ہمیں دھرم کے آدھار پر جاتی کے آدھار پر بھاشا کے آدھار پر نہیں بٹنا چاہیے مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کبھی بھی اپنی کسی بھی سمبودھن میں دھرم کے آدھار پر نہ بٹنے کی نصیحت نہیں دیں گے کیونکہ جب جب دیش دھرم کے نام پر بٹا ہے بھارتی یہ جنتا پارٹی کو فائدہ ہوا ہے اکھلیش آدھار نے پلٹوار کیا ہے اور کہا ہے کہ یوگی اس کے ذریعے ایک ڈر پھیلا رہے ہیں بکول اکھلیش ذمہ دار لوگوں کا کام بھے سے بچانا ہوتا ہے بھے پھیلانا نہیں اگر یہ کسی کے ویکتگت وچار ہیں تو غلط ہیں اور اگر ان کے دل کے ہیں تو اور بھی زیادہ غلط ہیں بھاشپا راج میں بنے بھے کے اس واتاورن میں کیا ڈبل انجن کہیں دبک کر جا بیٹھا ہے نندنیہ بیان نہیں چاہیے بھاشپا کیا آپ اکھلیش کے اس بیان سے اتفاق رکھتے ہیں اور اتفاقنا آپ مکہ منتری آدھار وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اکتر پردیش کا چناو اسی فیصدی منام بیس فیصدی ہے چاہے آپ ہوں چاہے ہیمنت بس شرما ہوں چاہے مدھ پردیش کے مکہ منتری موہن یادب ہوں بار بار سامپردائیق طور پر بھڑکاؤ بیان دیتے رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج جب آپ نے یہ اپیل کی کہ بٹیں گے تو کٹیں گے تو آپ نے یہ بھی کیوں نہیں کہا کہ دیش کو دھرم کے آدھار پر بھی نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ اس وقت دیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی دھرم کے نام پر جس طرح سے سامپردائیق ماحول پیدا کیا جا رہا ہے وہ ہے تو آپ اس کو لے کر اپیل کیوں نہیں کرتے اس سے بڑی بات بانگلہ دیش کو لے کر اتنا ڈر کیوں میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں آخر کیا وجہ ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا چاہے وہ چھٹ بھائیہ کا پل میں شرع ہو یا پھر سویم مکہ منتری آدھتنا سب ہی بانگلہ دیش کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں سیدھی سی بات بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ ایک لمبے عرصے سے ستہ میں تھی وہ لگاتار لوگتنٹر کو روند رہی تھی برباد کر رہی تھی وپکش کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال رہی تھی سنستاؤں کو برباد کر دیا تھا وہ ایک ایسا آرکشن لانا چاہتی تھی جس کو لے کر جس کا ویروت چھاتروں نے کیا اور سب سے بڑی بات بی جے پی سرکار کو بھنک تک نہیں لگی راہل گاندی نے سوال پوچھا تھا ویدیش منتری ایس جیش انکر سے اور پوچھا تھا کہ کیا اس تختہ پیلٹ کے پیچھے پاکستان اور شائنہ کے ہاتھ ہے ایس جیش انکر کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا آج آپ بار بار بانگلہ دیش کی چیتاونی دیش کو دے رہے ہیں تو میں بی جے پی سے سمجھنا چاہتا ہوں کیا بھارت میں بھی چین اور پاکستان اتنے طاقتور ہو گئے ہیں پردھان منتری نرینڈر موڈی کے نیترتوالی سرکار میں یہ سوال ہے کیونکہ اس سے پہلے چین اور پاکستان کی کبھی بھی اوقات نہیں ہوئی کہ ان کے نام پر دیش کو ڈر آیا جائے جی ہاں ان کے نام پر دیش کو ڈر آیا جائے اور سب سے بڑی بات آج جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے سندیش بہت خوبصورت ہے مکہ منتری آدتنات مگر کاش آپ یہ بھی کہتے کہ ہمیں دھرم کے آدھار پر بھی نہیں بٹنا ہے بانگلہ دیش ایک ہوا پارتی جنتہ پارٹی کو بھی لگنے لگا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں ویپخش کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے ستہ سے سوال پوچھنے والے پترکاروں کو دبایا جا رہا ہے ایجنسیز کا استعمال کر کے پارٹیوں کو توڑا جا رہا ہے اور یہ کسی بھی صورت میں لوگ تانترک نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں میڈیا کی کیا حالت ہے شناوائیو کی کیا حالت ہے تمام سنسکھاؤں کی کیا حالت ہے NIA, Income Tax, ED, CBI سب پوری طرح سے بھاچپا کے سامنے نت مستق ہیں اور ایک بہت بڑا طپکہ اسے تانہ شاہی کے نشانات مانتی ہیں کنگنا رناوت نے ایک انٹیویو میں نہایتی شرناک بات کہی تھی ہمارے کسانوں کا اپمان کیا تھا مگر کسانوں کا اپمان کرنے سے پہلے انہوں نے بانگلہ دیش کا ہوا پیدا کر لیا میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے بانگلہ دیش کا ڈر بیٹھا ہوا ہے بیجے پی کے اندر سنے کنگنا نے کیا کہا اور اس پر بھی زبردست بوال ہوا ہے تو جو بانگلہ دیش میں ہوا ہے نا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی دیر نہیں لگنی تھی لیکن ہمارے اتنے شش نیتیتو جو ہمارے اتنے ششت نہیں ہوتے یہاں پہ جو فارمز پروٹیسٹ ہوئے وہاں پہ لاشیں لٹکی تھی وہاں پہ ریپ ہو رہے تھے اور جب وہ کسانوں کے ہتکاری بل جو واپس لیے گئے تو پورا دیش جو ہے وہ چوک گیا تھا اور وہ کسان آج بھی وہاں بیٹھیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے بل واپس ہوتا وہ بڑی لمبی پلاننگ تھی جیسے بانگلہ دیش میں ہوئی ہے دوستوں یہاں پر بھی آپ نے سنا دو باتیں پہلے بانگلہ دیش کہا ہوا بانگلہ دیش ڈر بن کر بیٹھا ہوا ہے بیجے پی کے نیتاؤں میں اور دوسری بات کسانوں کے بارے میں اس طرح کے اپشبد بھارتی جنتا پارٹی کو اس مددے پر بیان دینا پڑا ہے اور کنگنا رنانوت کے بارے میں انہوں نے کیا بیان دیا ہے آپ کے سکرینز پر بھاشپا سانسد سشری کنگنا رنانوت دوارہ کسان آندولن کے پریپریکش میں دیا گیا بیان پارٹی کا مت نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی سشری کنگنا رنانوت کے بیان سے اسہمتی ویق کرتی ہے پارٹی کے اور سے پارٹی کے نیتگت وشیوں پر بولنے کے لیے سشری کنگنا رنانوت کو نہ تو آنمتی ہے اور نہ ہی وہ بیان دینے کے لیے آدھکرٹ ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے اور سے سشری کنگنا رنانوت کو نردیشت کیا گیا ہے کہ وہ اس پرکار کے کوئی بھی بیان بھوشش میں نہ دیں بی جے پی سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاست تتھا ساماجک سمرستہ کے صدحانتوں پر چلنے کے لیے کرت سنکلپت ہے آپ یہاں پر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا پریاست اور نہ جانے کیا کیا سب کا سب کا جوڑ رہے ہیں یہ وہ محترمہ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر یہ کہا تھا کہ ان کسانوں کی وہ حالت کر دینی چاہیے جو آپریشن بلو سٹیار میں ہوا تھا انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی کو گجرات دنگو میں دو ہزار دو میں جو ان کا روپ تھا وہ دکھانا چاہیے پھر بھی آپ نے منڈی سے کنگنا رناوت کو ٹکٹ دیا آپ کیا امید کر رہے تھے یہ جو بیان دیا ہے انہوں نے ہمارے کسانوں کے بارے میں کسانوں کا سممان کرتی سب سے بڑی بات یہ جو سب کا ساتھ سب کا وکاس والی جو بات ہے یہ ڈھونگ بند کیجئے بھارتی جنتا پارٹی اب اس میں بلکل بھی وشواس نہیں کرتی آپ کیجئے گا سوہندو ادھکاری نے کیا کہا تھا میں وشواس نہیں کرتا ہوں اس میں جو مجھے ووٹ دے گا میں اسی کا وکاس کروں گا یہی بی جے پی کی اصل نیتی ہے پردھان منتری ناریدر مودی ویدیشی زمین پر جا کر وسودیو کٹمگم سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں مہاتمہ گاندی کے سامنے سر جھکاتے ہیں ماپ کیجئے گا اس کے کوئی مائنے نہیں ہے بہرحال کنگنا نے جو بانگلہ دیش کے بارے میں اور ہمارے کسانوں کا جس طرح سے افمان کیا تھا کانگریس پوچھ رہی اس پر سوال سنیے سپریہ شنیت نے کیا کہا بی جے پی کی سانسط کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ اس دیش کے کسان جو اپنے حق کے لیے اپنے ادھکاروں کے لیے لڑ رہے تھے پردرشن کر رہے تھے وہ اصل میں بلاتکاری اور ہتیارے ہیں اس بات کو کہنے کے بعد بی جے پی بلکل چپ ہے سرکار کنی کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آج بی جے پی کو اور سرکار کو یہ صاف کرنا پڑے گا کہ کیا یہ کنگنا رناوت کی رائے ہے یا یہی سرکار کا مت بھی ہے سرکار بچ کے نکل نہیں سکتی ہے نریندر موڈی چپ نہیں رہ سکتے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس دیش کے انداتا اس دیش کے کسان ہتیارے اور بلاتکاری ہیں اس کا بہت بڑا جواب ابھی آپ کو ہریانہ دے گا لیکن آج آپ کو چپی توڑنی پڑے گی یا تو اس کا کھنڈن کریے یہ بیان واپس کروائیے یا یہی آپ کا ادھکارک سٹینڈ مانا جائے گا ادروائز کنگنا رناوت کو کان پکڑ کے مافی مانگنی چاہیے دوسری ایک بڑی بات انہوں نے کہی کہ یہ جو پردرشن ہو رہا تھا اس میں ودیشی شکتیاں سمبلت تھیں امریکہ اور چین یہ پردرشن کرا رہا تھا ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ کیا دیش اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ باہری شکتیاں ہمارے دیش میں استھرتا پھیلا رہی ہیں کیا نریندر موڈی کی ناک کے نیچے دیش اتنا کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ باہری شکتیاں آکے یہاں پر بوال مچا رہی ہیں اور اگر ایسا ہے تو یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے اس پر بھی سرکار کو اپنا رکھ اپنا مت صاف کرنا پڑے گا سپشٹ کرنا پڑے گا کہ کیا جو کنگنا رناوت کہہ رہی ہیں صحیح ہے کیا ودیشی طاقتوں کی اتنی دکھل ہے کہ وہ ہمارے دیش میں استھرتا پھیلا رہے ہیں دونوں مددوں پر انداتاؤں کو ہتیارہ اور بلاتکاری کہنے پر اور ودیشی طاقتوں کے بھارت میں دکھل پر دونوں چیزوں پر بی جے پی کو بھی اور سرکار کو بھی اپنا سٹینڈ صاف کرنا پڑے گا نہیں تو یہی بکتب ہے آپ کا عدھکارک سٹینڈ مانا جائے گا اور کیوں نہیں مانا جانا چاہیے یا تو کنگران ناوت جی سے کان پکڑ کے مافی مانگوائیے انہوں نے گلت بیان دیا ہے ان انداتاؤں کے خلاف بولا ہے جو اس دیش میں ہمیشہ سے ماننے اور سممانت رہے ہیں دوستو آج جنمشت میں ہی ہے ایک دھارمک مہتصف ایک ایسا مہتصف جب ہم سب سات مل کر ایک سات مل کر یہ تیوہار مناتے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے اتنی مثالیں ہیں کہ کئی مسلمان جو ہیں وہ کرشن کے رنگ میں اس طرح سے رنگ گئے کہ انہوں نے کبتائیں لکھ ڈالیں رس خان کرشن سے محبت کرنے والے کئی مسلمان بھی تھے مگر اس موقع پر بھی دھارمک طور پر بھڑکاؤ بیان بھاجپا کے نیتہ دے سکتے ہیں اب مہن یادو کو سنیے مدھ پردیش کے مکہ منتری مہن یادو یہ رس خان کی مثال تو دیتے ہیں مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اس دیش میں رہنا ہوگا تو رام کرشن کہنا ہوگا میں مہن یادو جی کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ نے سامویدھانک پد پر بیٹھے رہنے کی شپت لی ہے اور اس شپت کے انترگت آپ پکشپات نہیں کر سکتے اس دیش کے اندر لوگوں کے من میں رام اور کرشن کو لے کر آدر ہے اور وہ مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں مگر وہ لوگ پیغمبر کے سامنے یا واہے گروہ کے سامنے یا چرچ میں جا کر بھی سر جھکاتے ہیں جب آپ یہ بیان دیتے ہیں مہن یادو تو آپ کہیں نہ کہیں ان کی دھارمک مانمتاؤں کا آپ مان کر رہے ہیں سنیے مہن یادو نے کیا کہا رہیم، رس خان یہاں کی ماتی میں اپنے آپ کو جوڑ کر کے چلے تو آج صدیوں سے ان کا ہم اسمرن کرتے ہیں لیکن ساودھان جو یہاں کا کھاتا ہے اور کہیں اور کا بجاتا ہے یہ نہیں چلے گا بھارت کے اندر رہنا ہوگا تو رام کرشن کی جے کہنا ہوگا اب آپ بتائیے دوستوں ایک طرف پردھان منتری ودیشی زمین میں جا کر کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اور پھر اس طرح سے دھمکانا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو رام کرشن کرنا ہوگا ارے بھائی رام کرشن کے پرتی تو سب کے من میں آدھر ہے نہ صرف ہندو مسلمانوں کے من میں بھی کیونکہ اس دیش کی خوبصورتی رہی ہے کہ ہمارے دھرم ایک دوسرے سے جڑے یہی تو خوبصورتی بھارت کی ہے ہم یہی نہیں بھول سکتے ہم نے دور درشن میں ایک کارکرم دیکھا تھا جس کا نام تھا مہا بھارت اس کے سمباد ایک مسلمان راہی ماسوم رضان الکھے تھے کیا موہن یادو کو اس بھارت کا علم ہے اور پھر پردھان منتری ودیشی زمین پر جا کر سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں سنی انہوں نے کیا کہا تھا آج کا بھارت سب کے وکاس کی بات کرتا ہے آج کا بھارت سب کے ساتھ ہے سب کے ہیت کی سوچتا ہے ہمیں گروہ ہے کہ آج دنیا بھارت کو بشو بندھوں کے روپ میں سممان دے رہی ہے آپ کو بھی آئے یہ ہی انہوں نے آ رہا ہے نا میری جانکاری صحیح ہے نا بتائیے نا پردھان منتری چاہے موکھے منتری آدھت ناتھ ہوں چاہے کنگنا رناؤت ہوں چاہے موہن یادو ہوں ان کا کہاں وکاس ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس میں موکھے منتری آدھت ناتھ کہتے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے کیونکہ ابھی دس سیٹوں پہ روپ چناؤ ہونے ہیں دوہزار ستائیس میں ویدھان سبہ چناؤ ہونے ہیں اور آنے والے کئی مہینوں میں آپ دیکھئے گا دھارمک طور پر پارا کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے سامپردائک ماہول کو کس طرح سے بگاڑا جاتا ہے اور اس کا شریح صرف ایک پولٹیکل پارٹی کو جائے گا آپ دیکھئے گا کس طرح سے اس پولٹیکل پارٹی کی نیتہ بھڑکاؤ بیان دیں گے لگاتار دیں گے تو دو طرفہ باتیں کرو ایک طرف یہ بھی کہو کی بٹیں گے تو کٹیں گے پھر دوسری طرف بھڑکاؤ بیان بھی دو لوگوں کو دھمکاؤ کسانوں کو گالی دو کہ یہ آپ کی راجنیتی ہے کب صدھاریے گا اس راجنیتی کو میں امید کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک آتمنتھن ہوگا کہ اس دیش میں دھارمک طور پر کھائیاں نہیں پیدا کی جا سکتی جاتی طور پر کھائیاں پیدا نہیں کی جا سکتی دکشن پر ہندی نہیں تھوپی جا سکتی جو اکثر بی جے پی کرتی ہے اس سے آپ دیش کے اندر ویمنس کی بھاونہ کو اور اجاگر کریں گے اور مضبوط کریں گے اور پختہ کریں گے سیدھی سی سرل سی بات ہے مگر آپ کو بات سمجھ میں آئی مجھے تو نہیں لگتا ہے آبیسار شرما کو دیجئے اجازت نمسکار سوطنطر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستو اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گے تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے